موسیقی السلام علیکم ناظرین کرام میں کبھیر اقبال کے بی آرمیو میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آئیے نظر داتے ہیں آج کی اہم خبر سات سالہ معصوم فائز کے خطلق میں شک کے دائرے میں رہنے والے بشیر مولانا بائدد بری محلے کی عوام کی جانب سے گلپوشی کی گئی میڈیا کے ذریعے بشیر مولانا نے پریس میٹ مناخت کیا تفصیلات کے مطابق چند دوز قبل ایک سات سالہ معصوم کو اس کی سگی مامی نے اقویٰ کر کے رات کے اوقات میں لڑکے کے ہاتھ بان کر خطل کر کے طالب میں پھیک دیا تھا اور اس صفاق جرم سے بچنے کی خاطر جادو ٹونے کا ڈھونگ رشتے ہوئے خطل کا سارا الزام مسجد عائشہ کے خطیب و امام حافظ بشیر مولانا کے نام آیت کیا بشیر مولانا جو کہ مسجد کے امام کے ساتھ مدرسے کے بھی صدر ہیں اور غریب عوام کو مفت میں خورانی تعلیم کے ذریعے دعا و تعویز کے ذریعے روحانی علاج کرتے ہیں چند لوگ جو ان سے دشمنی کرتے ہیں وہ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں بدنام کرنے کی ہر حد تک ممکن کوشش کر لی مگر وہ کہتے ہیں نا کہ مدہ لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے اور پولیس کی تحقیقات میں سارے ثبوت حافظ بشیر مولانا کے خلاف پائے گئے اور پولیس عائدہ داروں نے حافظ بشیر مولانا کو باعدد بری کرتے ہوئے کلین چارڈ شیٹ دے دی بشیر مولانا نے میڈیا کے ذریعے پولیس عائدہ داروں کا شکریہ آدھا کیا اور ساتھ ہی ساتھ ایک تیسوے ڈیویڈن انچارڈ کارپوریٹر محمد منور علی کا شکریہ آدھا کیا اور کہا کہ منور علی کی کافی کوشش سے آج وہ عوام کے بیچ میں ہیں اس موقع پر علاقے کی عوام نے حافظ بشیر مولانا کی گلپوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی ہمارے سباکو بھی واقعی ہیں لیکن الحمدللہ لیکن جب ایک ایسا مملہ ایک حادثہ پیش آیا جس پر لوگوں نے مطلب کے شکوک اور شبہات کا اظہار کرتے ہوئے مطلب میرے اوپر میرے گند مرد جردن پر لوگوں نے چھوڑی رکھتے ہوئے نسانہ تھا اور اس میں چند مقصوص جو نوز کے ہیں مقصوص اپنے ہماری عزت ہماری شہرت اور ہمارے مطلب کے شخصیت کو تاب نہ لاکر کے انہوں نے سوچا کہ چلو اب ایسا موقع ہے تو کیوں نہ مولانا بشیر احمد صاحب کی عزت نکالی جائے ان کی عزت سے خلوار کیا جائے تو لوگوں کے ذرمہ جو لوگ نظام آباد کے اکثر لوگ ہیں جو چاہتے ہیں الحمدللہ دل سے مائیں بہنیں مذہب عورتیں ماشاءاللہ ہماری مسلمان مرد و عورت اور مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم مرد و عورت بھی اشارے بہت دل سے چاہتے ہیں حقیقت جانتے کہ مولانا بہت اچھے مذہب کی آدمی ہے ملنسار ہے اور ہر مذہب کے لوگوں کو بھی درجیہ دیتے ہیں عزت دیتے ہیں تو یہ ہر مذہب کے لوگ نظام آباد ہی نہیں بلکہ میں نے دیکھا کہ ادھار اسٹیٹ کے جو مطلب کی مہراج تو کرنا نکھ ہو یہ ساری جب میڈیا پر خویلی تو لوگ مطلب کے لوگوں نے کافی حد تک رو رو کر کہ دعا کی کہ ایسا مولانا ہو نہیں سکتا یہ مولانا اس پر جو الزام لگایا جارہا ہے کہ کسی کو دھن کے چکر میں آگر کہ مولانا نے کسی بچے کی مطلب بلی دے کر دھن نکال دی ہیں یہ غلط چیز ہے کیونکہ ہم جتنے پیشنٹس آتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ یہ دہن مطلب کے خزانے وغیرہ یہ سب وہمی باتیں ہیں یہ ذنی باتیں ہیں ہم کچھ صلاح دیتے لوگوں کو یہ بات غلط ہے کیونکہ انسان کو محنک کرنا ہے ہمیں وہ آگے بڑھنا ہے ہم محنک کرو آگے بڑھو ہمیں صلاح دیتے ہیں البتہ ہم دعا وغیرہ جو ہے دعا تعویز وغیرہ ایک ہمارا آئی کے سلام ہم یہ دعا سے جائز کاموں کے لئے ہم قرآن و حدیث سے کچھ اگر ان کی عداد نکال کر کچھ تعبیز دیتے ہیں کہ جائز کام میں اللہ کی مدد ہو تو شفا دینے والا اللہ ہے کیونکہ ننظر و محنک قرآن شفا و رحمت للمومنین قرآن کو ہم نے شفا بنا کے اتارا مومنین کے لئے تو لیادا اس دعا سے اگر ہم کچھ دعا وغیرہ کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی پناہ نے دھن نکال دی ہے کسی کے بچے کی ملی چڑھا دی ہے کیونکہ مجھے سب سے بہت افسوس ہے کہ ایک بچہ جس کا اقتل ہوا فیض فیض وہ بچہ تھا میں نے یہی کہا کہ میں بھی اس کے غم میں شامل ہوں کیونکہ جس نے باپ کو اگر اس کے جگہ میں بھی ہوتا اس کے باپ کے جگہ تو میں یہی محسوس کرتا کہ بلکل بہت میں بھی اس کے مدد ساتھ ہوں کہ الحمدللہ بچے کے ساتھ جو بھی ہوا غلط ہوا اور بلکل یقینا جو غلط کرنے والوں کو سزا ملنا چاہیے کیونکہ مطلب کہ جو بھی غلط کرے چاہے وہ مولانا ہو چاہے وہ مفتی ہو چاہے وہ سادو ہو سندت ہو یا گروہ دوارے کا کوئی مطلب کہ کوئی اسی کو کوئی بھی ہو خانون سب کے لئے برابر ہونا چاہیے ہونا بھی جیئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ الحمدلللہ لیکن لوگوں نے من پر الزام پر الزام الزام پر الزام لگائے یہاں تک بھی نہیں ان لوگوں نے مطلب کہ حساس جلن کی اتنی آگ بھڑ گئی کہ بچے کے جنازے کو لے جا کرنے کے بعد نہرو پارک پر لوگوں نے لاش کو رکھا نماز جنازہ کے بعد لاش کو ہونا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ دفن کر دینا چاہیے ہاں البتہ جو بھی مجریم ہے تحقیق کر رہی تھی پولیس کے جو مجریم ہے اگر مولانا مجریم ہے تو مولانا یا آٹو والے جو بچے کو بٹھا کے لگے آٹو والے مجریم ہیں یا کوئی عورتیں مجریم ہیں تحقیقات میں تو پولیس جڑو گی تھی لیکن ان کو اس سے پہلے پولیس کی تحقیق سے پہلے لوگوں نے اپنی تحقیق پیش کر دی کہ مولانا نہیں مار دیا مولانا انہیں قتل کر دیا ایسے مطلب کہ ایسے ایسے علام زام جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں نہ کمی ہمارے وہم و کماند میں ہے نہ سوچا کہ مولانا قتل کر دیئے تو چاروں طرف وروروں میں پولیس کو جمع کر کے ہماری عزت سے کھلوال کیا ہماری عزت کی دھجیاں اڑائی لوگوں نے لیکن ایک بات وہی ہے کہ میں نے قرآن میں کہا اللہ نے ورما دیا کہ حق حقی ہوتا ہے اور باطل باطل ہوتا ہے کہ تم نے میری عزت سے کھلوال کیا تم نے میری ذات میرے گھر پر حملہ کیا میرے گھروں پر حملہ کیا میرے مدرسوں کے ساتھ مجھے گیا کہ ہم مدرسی کو توڑ پھول کر دیں گے مدرسی کو ایسا کر دیں گے گھر کو تمہارے توڑ پھول کر دیں گے گھر پر میرے جا کر حملہ کیے پتھر برس آ رہے ہیں کہ پولا اگر یقین مجریم ہے تو پولیس تو چھوڑی گی نیا مجھ کو عورتوں میں وہی عورت جو قاتل عورت ہے وہ بھی میرے خلا بیان دی رہی جبکہ قاتل عورت نے ایک سازی سر اچھی گھنگ رچا کہ لہذا چلو مولانا مطلب کہ یہ مولانا یہاں کہا ہے بچہ بھی ہیں چھوڑی دشمانی بچے سی نکالنا ہے لہذا کیا ہے مولانا کے اوپر ڈالنے کے لیے چلو ٹھیک ہے مار بھی دی نئے کپڑے پہنا بھی دی اور لیمو گرہ دال کے دھا کے دال دے کے تاکہ لوگوں کا ذہن یہ پتا چلے کہ یہ مولانا مولانا کے مزید کے پاس سے گائب ہو مولانا کے پیشن لے گئے اور یہ مہواز کا دیند ہے خنہ خنہ شکو شبہات کے لوگوں کو تاکہ میرے سے ذہن ہٹ جائے اور مولانا پر یہ مطلب کہ معاملہ آ جائے اس طرح انہیں سازش رچی اور لوگ مطلب کہ لوگوں نے اس طرح معاملہ مطلب کہ ہوا اڑائی اور اس میں سب لوگ نہیں تھے میرے ماشاءاللہ بہت سے لوگ چھانے والے یہ غلط کام ہے مولانا کے ساتھ یقیناً غلط کیا جا رہا ہے لیکن لوگوں نے دعا کی اللہ سے حق مطلب کہ مانگ کے حق کا فیصلہ فرما مولانا ایسے آدمی نہیں ہے کیونکہ ہم ہمارے بچوں کو لے جاتے ہیں دعائیں بڑھاتے ہیں مولانا کسی کے پیسے سے دیمائن کرتے روپے کے دیمائن نہیں کرتے مولانا مطلب کہ مولانا مطلب کے الحمدلی آیتے ہیں آپ کافی سالوں سے یہاں پہ رہتے ہیں لیکن کبھی کسی کے ساتھ ایسا انہوں نے غلط کام نہیں کیا ہے اور انشاءاللہ اللہ سے انہوں نے دعا کی کوئی آیت کریمہ کی نیت کی کسی نے روزے کی نیت کی کسی نے خلائن نیت کی لیکن الحمدللہ ایک دن ایسا ہوا لوگوں کی دعائیں آپ لوگ جیسے لوگوں کی دعائیں قبول ہوئی مدام آباد کے لوگوں کی حسطراب کے لوگوں کی ایدر آباد سے لوگوں کی مطلب کے مہاراست وغیرہ مطلب کی کرنیٹا وغیرہ لوگوں نے بھی دعا کی کہ الحمدللہ ان کی دعائیں قبول ہوئی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور ساتھی ساتھ محکم ہے پولیس نے ماشاءاللہ محکم پولیس نے کہا کہ بارہ بجے تک میرے پاس پولیگ ہی پولیگ لوگ دعا وغیرہ کے لیاتے ہیں لوگ جو لوگ اس دن آئے ہوں گے وہ جانتے بھی ہوں گے اگر بچے کے ساتھ مجھ کو لے جانا ہوتا تو میں یہاں پر رہ کر کے بچہ تو ساڑھے چار بجے لگ بھائیب ہوا اور میں یہاں پر ہی موجود ہوں لوگوں نے مجھ اپنے آنکھوں سے دیکھا لیکن پھر بھی لوگ اپنے مطلب کے حسد کے لیے کچھ بھی کچھ جلن کے لیے انہوں نے غلط غلط کچھ میسیج دیا ہے لیکن ہم کسی کے میسیج سے نہیں جلتے اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور اللہ جسے چاہے ظلیل کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مجھے لوگوں نے ظلیل کرنے کی کوشش کی لیکن حق جب سامنے آیا تو وہی محبت جو پہلے دو محبت تھی لوگوں کی آج چار ہونا پڑ گئے میں اس پہ اللہ کا شکستہ اور دوسری بات یہ کہ میں بھوکم پولیس کا بھی بہت بہت شکریہ عطا کرتا ہوں کہ بھوکم پولیس نے بھی میرے بڑا کارل ڈیٹیلز نکال لی میرے روڈویس کو دیکھا میرے مطلب کے لوکیشن کو دیکھا کہ مولانا اس وقت یہ بچہ جب دھوڑا مولانا کیا کر رہے تھے کونسی جگہ پہ تھے کن لوگوں سے ملاقات کر رہے تھے یہ ساری تفصیل سے اٹھانے کے بعد پولیس نے یہ کہا کہ مولانا لوگ تو آپ کے خلاف دھرنے دے رہے ہیں لیکن آپ کے خلاف ایسا کوئی رائے برابر ہم کو صوبت نہیں مر رہا کہ آپ نے بچے کے ساتھ ایسا کوئی کام کیا بچے کے ساتھ